عام طور پر جب آپ لپسٹک لگاتے ہیں کچھ کھانے لگتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد ہماری لپسٹک غائب ہو جاتی ہے لیکن آج جو میں طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں اگر اس طریقے سے آپ لپسٹک لگائیں گے تو آپ کی لپسٹک کبھی بھی نہیں اترے گی خالی بوتل کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آج میں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمارے گھروں میں عام طور پر ایسی بوتلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آری ہوتی ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں یا کچھرے میں زائع کر دیتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ٹپ دینے جا رہی ہوں اس خالی بوتل کے حوالے سے آپ دیکھ کر حیرام رہ جائیں گے اور آج کے بعد آپ اپنی ایسی بوتلوں کو پھینکیں گے نہیں بلکہ ان کو یوسفل طریقے سے استعمال کریں گے سب سے پہلے تو اس کا جو ہم نے سٹیکر اتارنا ہوتا ہے جو اس پر لگا ہوتا ہے اس کو اتارنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر جیسے اس کو اتار رہے ہوتے ہیں اس کا آدھا حصہ اتر جاتا ہے اور آدھا حصہ رہ جاتا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے باول میں پانی لینا ہے اور اس میں اس بوتل کو رکھ دینا ہے کھول کے اس کے بعد جب آپ اس کو ذرا سب ہی ہاتھ سے اتارنے کی کوشش کریں گی تو یہ سٹیکر بڑے آرام سے آپ کے سامنے میں اتار رہی ہوں یا کتنے آرام سے یہ سٹیکر اتار رہا ہے آپ نے بھی ایسے ہی اپنی بوتل کے سٹیکر کو اتارنا ہے اور ان کو یوسفل طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی کاغذ باقی رہا ہے اپڑے آرام کے ساتھ یہ سٹیکر جو ہے وہ روموو ہو گیا ہے اب ہم نے اس بوتل کو اچھا سا واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے ڈرائے لیکن میں ابھی آپ کو ایسے ہی اس کے حوالے سے ٹپ دینے جاری ہوں ڈرائے کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے کچن میں استعمال کر سکتی ہیں اس میں جو ایر ٹائٹ جار میں ہم نے جو چیزیں رکھنی ہوتی ہے جیسے گرم مسالہ ہوا جیسے زیرہ ہوا جیسے سوکھا دھنیا ہوا اس طرح کی چیزیں یہ بلکل ایر ٹائٹ ہے اس کی لٹ جو ہے وہ بہت مضبوطی سے بند ہوتی ہے اور بچوں سے بھی نہیں کھلے گی تو آپ نے اس طرح کے مسالہ جات اپنی کچن میں رینج میں رکھ سکتی ہیں یا پھر اگر آپ کچن میں اس کو نہیں رکھنا چاہ رہی ہیں تو فلاور ہمارے عام گھروں میں موجود ہوتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں فریش فلاور بھی رکھ سکتی ہیں لیکن میں آپ کو فلحال آرٹیفیشل فلاور جو ہے وہ اس میں رکھ کے دکھا رہی ہوں دو رکھیں چار رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے فلحال دو ہی رکھے ہیں اور اس کو آپ اپنے کچن میں کسی کورنر میں رکھ لیں یا اپنی ٹیبل پر کسی جگہ پر رکھ لیں اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اور ہم نے ایسی بوتل جو ہم ضائع کرنے جا رہے تھے اس کو یونسفل طریقے سے استعمال کر لیں گے اگر اچھی لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بیوٹیفل سا کمنٹ کر کے لازمہ مجھے بتانا ہے کہ یہ ٹیپ آپ کو کیسی لگی اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا نیکس ٹیپ جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں لپسٹک کے حوالے سے عام طور پر ہم کسی فنکشن میں جائیں یا ویسے کہیں جا رہے ہوں لپسٹک لگاتے ہیں لیکن تھوڑی دربار لپسٹک زائع ختم ہو جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے یا پھر ہماری کچھ کھاتے ہیں یا موں میں ڈالتے ہیں تو لپسٹک جو ہے وہ ہمارے اندر چلی جاتی ہے لپسٹک جو ہے وہ جب آپ کے اندر جاتی ہے تو یہ آپ کے جسم کے لئے بھی نقصان دے ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آئندہ سے جب بھی آپ لپسٹک لگائیں تو بلکل اسی طریقے سے لگائیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلے ویسے ہی لگائی تھی وہ بلکل ایسی ہی انگلی لگائے یا ہاتھ لگائے اتر رہی تھی لیکن پھر آپ نے کیا لینا ہے کوئی سا بھی پاوڈر آپ کے گھر میں موجود ہوگا آپ نے وہ پاوڈر لینا ہے اور لپسٹک کو لگا لگا کے آپ نے وہ پاوڈر کے ساتھ جو ہے وہ لگانا ہے اپنے لپس پہ میں آپ کو ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا آپ کو چینج کلر بھی ملے گا اور دوسرا جیسے مرضی آپ اس کو اتاریں یہ کبھی بھی نہیں اترے گی آپ یقین جانے یہ لپسٹک جو ہے وہ میرے ہاتھ پر آٹھ سے نو گھنٹے تک مسلسل رہی ہے یہ میں آپ کو ٹیشوز کے ساتھ بھی کر کے دکھا رہی ہوں ایکسپیرینس کے اگر آپ جو ہے وہ بغیر ہم نے جو پاودر کے لپسٹک لگائی تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ اتر رہی ہے لیکن جو ہم نے پاودر کے ساتھ لگائی ہے وہ بلکل فکس ہے ذرا سی بھی نہیں اتر رہی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو تین دفعہ ٹیشوز پر لگایا ہے لیکن وہ لپسٹک جوں کیتوں ہیں لیکن جو پہلے میں نے لگائی تھی وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی آپ انگلی کے ساتھ چیک کریں آپ ٹیشو کے ساتھ چیک کریں آپ کی لپسٹک کبھی بھی نہیں اترے گی جیسے مرضی اپنے فنکشن اٹینڈ کریں جو مرضی کھائیں آپ کی لپسٹک ویسی کی ویسی آپ کے لپس پر رہے گی ای ہوپ یہ ٹپ بھی آپ کو اچھی لگے گی نیکس ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ بہت بردست ہے ہمارے گھر میں جو ہے وہ نون سٹک برتن یوز ہو رہے ہوتے ہیں نون سٹک نام یوں تو بہت سارے برتن ایسے ہوتے ہیں جن کا ایسا جو ہے وہ لٹ ہوتا ہے تو ان کی صفائی پر ہم بہت زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہم نے جس ان کو سابون کے ساتھ یا کسی لیکوڈ کے ساتھ ساف کرتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں لیکن ابھی آپ کو میں اس کی پروپر صفائی کا جو ہے وہ طریقہ کار بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے اس کو گیلا کرنا ہے گیلا کرنے کے بعد آپ نے کوئی سی بھی پیسٹ لینی ہے اس کو بریش پر لگا کر جو ایکسپائر ہو چکا ہوگا سارے جو ہے وہ ڈھکن پر اس طرح سے اچھا سا اس کو رب کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کی پروپر طریقے سے صفائی کرنی ہے تو آپ کو چاروں طرف سے یعنی ہر جگہ پر اس کی اچھے سے پیسٹ لگانی ہے تاکہ ہر طرف جو ہے وہ اچھا سا اس کی صفائی ہو جائے اور اس میں پہلے والی شائن جو ہے وہ واپس آ جائے اچھا ہم اس کی صفائی جو ہے وہ پیسٹ اور بریش کے ساتھ ہی صرف نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کی صفائی میں ٹوٹھ پک کو بھی استعمال کریں گے ٹوٹھ پک کو کس طرح سے استعمال کریں گے یہ دیکھیں سائیڈوں سے جب میں نے اس کو اس طرح سے ٹوٹھ پک کو چلایا ہے تو کتنی اس میں سے محل نکلی ہے حالانکہ یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے سابون سے دھو کر رکھا تھا لیکن ہم ان چیزوں کی جب تک پروپر طریقے سے صفائی نہیں کریں گے اس وقت کے یہ صاف نہیں ہوتی ہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے مہینے میں ایک دفعہ اگر آپ کو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں یہ چیزیں تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ لیکن اگر آپ کی کم کم استعمال ہو رہی ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ اس کو ضرور اس طرح سے صاف کریں یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو صاف پانی سے دھویا ہے تو کتنی زبردست اس میں شائن آئی ہے اور کتنا یہ چمکدار ہو گیا اور خوشک ہونے کے بعد آپ دیکھیں اس کو کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ہم نیا خرید کر لائے ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آن کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو پر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ ٹیک کیئر بابائے اللہ حافظ